بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں گزشتہ روز جلسہ ملتوی نہ کرتے تو انتشار پھیلنے کا خدشہ تھا بیسٹر گوھر اور آزم سواتی کو بلا کر جلسہ ملتوی کرنے کی ہدایت کی ایسا نہ کرتا تو ایک اور نو مئی کر کے پی ٹی آئی کے گلے میں ڈال دیا جاتا اڈیالا جیل کے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا آخری مرتبہ جلسہ ملتوی کر رہا ہوں انہوں نے آٹھ ستمبر کا اینوسی جاری کیا ہے اگر آٹھ ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر لیٹنین جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی اوپن ٹرائل کا مطالبہ دہرا دیا کہا پوچھا جا رہا ہے کہ میں کون ہوں میں ملک اس سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہوں اس لیے فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر رہا ہوں کہاں فارم سینٹالیس والوں اور نون لیگ کو جب لگتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے تو انہیں نو مئی آدھا جاتی ہے سابق وزیراعظم نے کہا سپریم کورٹ میں سینیاروٹی کو فیکٹ بنارنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہدایت کی ایسا نہ کرتا تو ایک اور نو مئی کر کے پی ٹی آئی کے گلے میں ڈال دیا جاتا اڈیالا جیل کے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا آخری مرتبہ جلسہ ملتوی کر رہا ہوں انہوں نے آٹھ ستمبر کا اینوسی جاری کیا ہے اگر آٹھ ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر لیٹنین جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی اوپن ٹرائل کا مطالبہ دہرا دیا کہا پوچھا جا رہا ہے کہ میں کون ہوں میں ملک اس سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہوں اس لیے فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر رہا ہوں کہا فارم سینٹالیس والوں اور نون لیگ کو جب لگتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے تو انہیں نو مئی آدھا جاتی ہے سابق وزیراعظم نے کہا سپریم کورٹ میں سینیاروٹی کو ایفیکٹ بناگنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہدایت کی ایسا نہ کرتا تو ایک اور نو مئی کر کے پی ٹی آئی کے گلے میں ڈال دیا جاتا اڈیالا جیل کے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا آخری مرتبہ جلسہ ملتوی کر رہا ہوں انہوں نے آٹھ ستمبر کا اینوسی جاری کیا ہے اگر آٹھ ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر لیٹنین جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی اوپن ٹرائل کا مطالبہ دہرا دیا کہا پوچھا جا رہا ہے کہ میں کون ہوں میں ملکہ سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہوں اس لیے فیض حمید کی اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر رہا ہوں کہا فارم سینٹالیس والوں اور نون لیگ کو جب لگتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے تو انہیں نو مئی یاد آ جاتی ہے سابق وزیراعظم نے کہا سپریم کورٹ میں سینیاروٹی کو فیکٹ بناگنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہدایت کی ایسا نہ کرتا تو ایک اور نو مئی کر کے پی ٹی آئی کے گلے میں ڈال دیا جاتا اڈیالا جیل کے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا آخری مرتبہ جلسہ ملتوی کر رہا ہوں انہوں نے آٹھ ستمبر کا اینوسی جاری کیا ہے اگر آٹھ ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر لیٹنین جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی اوپن ٹرائل کا مطالبہ دہرا دیا کہا پوچھا جا رہا ہے کہ میں کون ہوں میں ملکس سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہوں اس لیے فیض حمید کی اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر رہا ہوں کہا فارم سینٹالیس والوں اور نون لیگ کو جب لگتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے تو انہیں نو مئی یاد آ جاتی ہے سابق وزیراعظم نے کہا سپریم کورٹ میں سینٹالیس کو ایفیکٹ بنا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے